نماز نماز پڑتا ہے پر صویرے چوری بھی کرتا ہے ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور لاعت کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور صویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ببندی سے نماز پڑتا رہا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی اس لیے کہ نماز بےہیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پبندی کریں اگر اب نماز کے پبند ہو گئے کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا شرط یہ ہے کہ اس کو پبندی کے ساتھ پڑھتے رہیں کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے سوائے نماز کے عبادت کے سونے کھانے تو اسے کوئی کام نہیں اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے وہ ریڈی لگاتا ہے مثال دینے لگاؤں وہ ریڈی لگاتا ہے اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالہ لگا کے چلا جائے اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا دس منٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا کہ میری پیچھے ریڈی بھی ہے وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے وہ نکل نہ جائے وہ میری تھوڑا سا میرا راست ہے دو چھرہ دار کمال ہے گریب آدمی نماز بھی اس نے پڑھی توجہ اس کی پیچھے لگی رہی ایک بالکل فارغ تھا کچھ مجبوری نہیں تھی اس نے بھی نماز پڑھی آپ یہ بتائیے کہ زیادہ حمد کس نے کی اس کا تو دیلی نہیں لگا نماز میں ریڈی کی فکر تھی لیکن حمد زیادہ اس نے کی مجبوری ہے اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے تیار ہے دوائی کھانے میں دل لگتا ہے کیوں کہتے ہو میں دیلی نہیں لگ رہا آپ کا خدا نہ خواستہ خاکم بدن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اگر بچے کو آپریشن کرانا پڑ جائے دل کرتا ہے کیوں کراتے ہو اس کے لیے ضروری ہے تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی دل تو کئی دفعہ امسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا بیچ دوگے نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو رزائن کر دوگے تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے ہاں دل لگنا چاہیے نماز سے دلچسپی ہونی لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑ رہے راب کے لیے نماز پڑ رہے ہیں ہاں یہ بات سمجھ لیں نماز دل کے لیے نہیں نماز وہ دیکھیں نا ایک صاحب کہتے ہیں جی میں وہاں جو نمازیں پڑتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو پیسے کمانے گئے تھے پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے تو نماز آپ کو بےہیائی اور برے کام سے روک دے کی پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور بھر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں مطلب نماز پڑھی جاتی ہے احتمام نہیں ہوتا یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں فٹا فٹ آتے ہیں بھئی آ جو گیا ہے بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ پندرہ میٹھ جلدی پہنچ سکتا ہے ایک گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز وہ نہیں سکتا جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے صحیح کر کے پڑھیں سونی کر کے پڑھیں تسلی کے ساتھ پڑھیں ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نہ گھرمیوں کے دنوں میں نہ چھت پہ چڑھتے تھے کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھی مرد ہی تھے زیادہ اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے رات کو ستون محسوس ہوتا اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے رہتے فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ اببا جی بڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبہ تھا جو ستون تھا وہ کہاں گیا تو کہتا ہے میں رو پڑا میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبہ نہیں تھا وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا تو دلجسپ بھی پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پبندی سلات کی توفیق عطا پر آیت نمبر چھالیس میں اہل کتاب سے بحث اور مبارسہ اور مجادلہ کے عداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہئے صاف ستری بات آپ کریں قرآن مجید نے کہا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نیسیح کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں اب تو اللہ تعالیٰ ماف کرے کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے یعنی مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے کہ تیجھ مولوی فنی ہے بھی آپ سوڑا سمجھیں مسجد میں تو جو آدمی زیادہ آستا ہے اس کی قبر میں اندھیرہ ہوتا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہاں کوئی بات ایسی آج آتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے حضور بھی مسکراتے تھے صحابہ بھی مسکراتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا مسجد نبی کی دیوارے بھی چمک اٹھتی تھے لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ بلطیفے سنائے گا وہ تنز و مزا کی بات کرے گا تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پر آپ ذرا سمجھئے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے معاذ اللہ لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے تو کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے اور بڑا بڑا غروج ہے اور بڑی بڑی باتیں بیج میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت خوبصورت جملے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کرنے ہیں حضور دوزک کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور غضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے یہ انداز تھا غضور کا بات کرنے تو لہٰذا بڑی شستہ بڑی ساف ستری اور بڑی مٹھی اور بڑی تھنڈی بات کریں دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں غسن چل کے عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے اسے سمجھنا چاہیے اللہ تعفیق عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے امی کا معنی علیہ حضرت نے فرمایا بے پڑا ہوا جس نے دنیا میں کسی سے پڑا نہ ہو یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑنا نہیں سیکھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آکے پڑنا لکھنا نہیں سیکھا آئل نمبر اٹھالیس میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے یہ بڑی نوخی بات کا ذرا سمجھیں یہ بھی میرے نبی کی شاہد ہے حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی نہیں کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے وہ نہیں پڑھا حضور نے اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے بعد میں نبی پاک کا بطور موجزہ لکھنا ثابت ہے احادیث میں بارکہ سے ثابت ہے لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے الرحمان اللہ مالقرآن رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے حضور نے اپنے رب سے سیکھا ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم اور یا اللہ کیا سکھایا کیا سکھا تو فرمایا معبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے دیکھ جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑا ہوا آیت نمبر پچاس سے کفار کے موجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھتا موجزہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیا موجزہ مانگتے ہیں یہ بہت بڑا موجزہ ہے آزام کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے وہ وقت پہ آئے گا کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا آیت نمبر چھپن میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سر زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالی کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سر زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکتو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو میرے خیال ہے یہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی بہت بڑی وسیع مسجد تو میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا تو جمعہ کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا آپ اران ہوں گے میری بات سن کے وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڑ گزرتا تھا تو ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڑ آ رہا ہے تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڑ بند کر کے روڑ اوپر سے گزار دیا ہے اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دکت نہیں پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے جائیے نا عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہوتا اللہ کے محبوب کے لئے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا بر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ان کو اللہ رزق دیتا ہے اور تم کو بھی یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالی ہے جانوروں کو کبھی دیکھیں اپنے کہ انہوں نے گھٹڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سباب نہیں جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا رزق دینے والا اللہ ہے پھر آگے جا کے آیت نمبر چو سٹھ میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخر بھی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے کھیل ہے مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے کر سکتا ہے کچھ یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے مطلب میں نے بچے پال لے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دی پھر ان کے بچوں نے بچے پالنے اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پا بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی اور اببا جی کی عمر پچاسی سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں آپ ایک دکان ہی دے دیں ہم دے تو انہوں نہیں دے نہیں ہوں جی تو اڈلی کم آیا ہے ساری اوپر تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا یہ بہانہ ہے بینک بیلس اپنے نام کا مکان اپنے نام گاڑی اور روز کہتا کیا ہے اور بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے بچوں کے لیے ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد آج تو مالک اور واری سامی ہیں نا اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے اس آخرت کی بھی فکر کریں امام زین اللہ بھی دین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی لوگ بجھاتے رہے امام صاحب نماز بڑھتے رہے نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے آپ نے توجہ ہی نہیں کی فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے میں قیامت کی بجھا رہا تھا مدوزک کی آگ بجھا رہا تھا ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں